ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّمَا اتَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ اتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَزَرَ أَحْدُهُمُ الْمُوتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا رَبِّي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أخضة من لساني يفقه قولي رَبِّي زِذْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ انفعني بما أَلَّمْتَنِي وَأَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِذْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ زَيَّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَجَعَلْنَا هُدَاتًا مُغْتَدِينًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم علماء اکرام اور جماعت و جمعیت اور مسجد کے ذمہ داران اور سامعین میں معزز گرامی قدر میرے دینی اور اسلامی بھائیو عفت معاب عزت معاب پردہ نشین خواتین اسلام آج بتاریخ تیرہ اکٹوبر دوہزار تئیس بروز جمعہ مسجد توحید اہل حدیث بورا بندہ کی جو حدرباز شہر کی ایک اہل حدیث مسجد توحید میں جو بعد نماز مغرب تعیشہ چلنے والے اس پروگرام میں بد آمالیوں کے خطرناک انجام اس عنوان پر خران اور حدیث کے روشنی میں لکشائی کرنے کھڑا ہوں اللہ سے میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے محفوظ فرمائے اللہ میرے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ہم تمام کہنے سننے والے تمام دینی بھائیوں بہنوں کو حق اور سچ بات کو لینے کے بعد اللہ کا ڈر اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کہ اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے خرانِ مجید سورہ نیسا کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس آیت میں اللہ کہتا ہے بے شک توبہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کوئی گناہوں کے کام کیے کوئی برا کام ان سے سرزد ہو گیا بجہالتن نادانی میں جہالت میں کوئی برائی ان سے سرزد ہو گئی سُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ پھر وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی جانب رجوع کر لیتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی توبہ بے شک قبول کرتا ہے وَكَيْنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ بڑا زبردست حکمت اور جاننے والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا جو لوگ نادانی میں جہالت میں برے لوگوں کی صحبت میں برائی کر لیتے ہیں پھر فوراً توبہ کرتے ہوئے رب کی جانب رجوع کر لیتے ہیں تو بے شک توبہ ان کے لیے ہے اور اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرے گا اللہ علم اور حکمت والا ہے اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیوں پہ برائیاں کرتے ہیں گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں بدکاریوں پہ بدکاریاں کرتے ہیں کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہیں شرک و بدعات میں زندگی کو ملوث کیے ہوئے ہیں وہ لوگ زندگی بھر اللہ ان کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا لیکن توبہ نہیں کرتے دنیا میں شرک کرنے والا بھی توبہ کرے میرا رب غفور الرحیم ان کو معاف کر دے گا بدعات کرنے والے بھی توبہ کر کے اگر اپنی بدعات چھوڑ دیں اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا سیاکار بدکار زانی سودقور رشوت خور چاہے جتنے بڑے گناہوں کا مرتقب کیوں نہ ہو میرے اللہ کی جانب رجوع کر کے توبہ کرے اللہ ان کی بھی سن لے گا لیکن اللہ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ان لوگوں کی توبہ ہرگز ہرگز ہم نہیں قبول کریں گے جنہوں نے زندگی بھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے اللہ نے محلت دی توبہ کی لیکن توبہ نہیں کیے حَتَّى اِذَا حَزَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ جب موت ان کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی موت کا فرشتہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے سامنے آکر کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ اِنِّي تُبْتُ الْآَان اللہ میں اب توبہ کروں گا موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہے گا کہ اے اللہ اب میں توبہ کروں گا اللہ کہتا ہے تیرے لئے ہرگز ہرگز توبہ نہیں ہے ہرگز ہرگز تیرے لئے توبہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انسان کی زندگی گناہوں پہ مشتمل ہوتی ہے گناہوں پہ گناہ وہ کرتے جاتا ہے اللہ اسے محلق بھی دیتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا اللہ تبارگو تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں دو مرتبہ اس کے زندگی کے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے ایک دروازہ جیسے ہی سکرات کی موت اس کے اوپر شروع ہوگی اللہ تبارگو تعالیٰ توبہ کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دے گا لا يقبل اللہ توبتا نہیں قبول کرتا اللہ کسی کی توبہ حتی یہاں تک کے مطلب کیا حتی یہ جو جملہ ہے یہاں تک کے یہ انتہا اس سے پہلے تک اللہ توبہ قبول کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہاں تک کے مالم یغرغر اس کے حلق کے آخری غرغرارے شروع نہ ہو جائیں جیسے ہی حلق میں آخری غرغرارے شروع ہوئے توبہ کے دروازے اللہ بند سکرات کی موت جیسے ہی شروع ہوئی توبہ کے دروازے بند زندگی بر اللہ نے مال دیا دولت دیا امبار دیا گاڑیاں دیا بنگلے دیا دولت دیا پیسہ دیا سننا دیا چاندی دیا ہیرے دیا موتیاں دیا کبھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا لیکن جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہتا ہے اے اللہ مجھے محلق دے اب میں تیرے راستے میں خرچا کر کے بڑے نیکو کاروں میں بننا چاہتا ہوں نیکو کاروں میں میں شریک ہونا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے یہ دولت تو تیرے وارثین کی بن گئی موت کو سامنے دے کر تو کیا میرے راستے میں خرچا کرے گا زندگی بھر دولت بھی دیا محلق بھی دیا کبھی خرچا نہیں کیا جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا تو کہتا ہے اللہ مجھے محلق دے اب میں تیرے راستے میں خرچا کروں گا اس کا مال خرچا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں موت کو اپنی سامنے دیکھ کر توبہ کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں اے بدکاریاں کرنے والو اے گناہ کرنے والو اب بھی وقت ہے توبہ کر لو توبہ کر لو ورنہ تمہاری زندگی میں اور آخرت میں بڑے قطرناک نتائج جس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا بہت قطرناک نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ عز و جللہ کے پاس فجر میں زرے فرشتے اترتے ہیں زرے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اثر میں زرے فرشتے نیچے اترتے ہیں اثر میں زرے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ فجر کو اترنے والے فرشتے کون چڑھنے والے فرشتے کون اثر میں اترنے والے فرشتے کون چڑھنے والے فرشتے کون نبی علیہ السلام کہتے ہیں فجر کو جو فرشتے اترتے ہیں فجر سے اثر تک دن بھر کی ریپورٹ اللہ کے سامنے تمہارے پیش کیے جاتے ہیں اثر میں جو فرشتے اترتے ہیں رات بھر تمہارے آمال کی ریپورٹ لے کر اللہ کے سامنے فجر میں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں مطلب صبح شام دن رات ہمارے آمالیں صالحہ ہو یا آمالیں صیعہ ہو اچھے آمال ہو یا برے آمال ہو ہر حالت میں اللہ کے پاس ہمارے آمال پہنچ رہے ہیں لیکن ہمارے اللہ کا خانون کیا ہمارے اللہ کا اصول کیا اتا پیارا ہمارا اللہ عیسیٰ غفور الرحیم ہمارا اللہ اللہ بولتا اے میرے بندے میں رات کو ہاتھ پھیلاتا ہوں تاکہ دن کے گنے گار میرے سامنے توبہ کریں میں انہیں معاف کر دو میں دن کو ہاتھ پھیلاتا ہوں تاکہ رات کے گنے گار میرے سامنے معافی مانگے میں انہیں معاف کر دو میرا اللہ غفور الرحیم دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے یہ سلسلہ اللہ کا ہاتھ پھیلاتا کر بندوں کو معاف کرنا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چل رہا ہے چلتا رہے گا کب تک اللہ کے نبی کہتے یہاں تک کہ سورت مغرب سے تلو نہ ہو جائے جیسے ہی مغرب سورت سے تلو ہوگا اللہ عزو جلہ کا ہاتھ پھیلانا بندوں کو معاف کرنا یہ عمل اللہ کا بند ہو جائے گا آسمان سے توبہ کے دروازے کلوز کر دیے جائیں گے آسمان سے توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اس وقت تک اللہ روزانہ دن میں ہاتھ پھیلاتا رات کے گنے گار معافی مانگے رات میں ہاتھ پھیلاتا دن کے گنے گار معافی مانگے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ میں ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ بایا ہاتھ نہیں اللہ کے دونوں ہاتھ رہت ہاتھ ہیں اللہ کیسا ہے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کیسی اللہ سنتا اس کے کاناں کیسے اللہ بول رہا کوئی میرے خریب آیا میں اس کے قریب دوڑ کر اس کے پیر کیسے کوئی انسان کسی چیز سے اللہ کی خلقت کو تشمیح نہیں دے سکتا وہ ہے اپنی شان و شوقت کے مطابق اسے انسانوں سے کمپائر ہم نہیں کر سکتے کسی بھی مخلوق سے لَيْسَ كَمِسْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ سَمِعُ الْبَسِيرُ اس کے جیسا کوئی نہیں لیکن وہ گنہگاروں کو ماف کرنے والا خطاکاروں کو بخشنے والا بڑا غفور الرحیم ہے جب اللہ نے عرش عظیم کو بنایا اس کے اوپر ایک مکتوب اللہ نے لکھ دیا کہ اے میرے بندوں میرا غصہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ عَلَى الْغَزَبُ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے میرے پاس رحمت بھی ہے میرے پاس غصہ بھی ہے لیکن غصہ بہت کم ہے رحمت بہت بڑی ہے میری رحمت بہت بڑی ہے کن کے لیے گنہگاروں کو ماف کرنے کے لیے اے بدکاریاں کرنے والو اے سیاہ کاریاں کرنے والو اے گناہوں کے دندگی میں ملوث رہنے والو یاد رکھو اللہ سورہ الراد کی گیارہ نمبر آیت میں بولتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ میں ماں باپ پر ظلم کرنے والا بیوی بچوں پر مارنے والا اڑوس فڑوسوں کو گالی دینے والا ایک نمبر کا بدزبان بد کردار انسان ہوں مجھے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے مجھے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہے مجھے اپنے پیروں کی حفاظت کرنا ہے مجھے لوگوں کی بددعاوں سے بچ رہا ہے مجھے ایک نیکوکار انسان بننا ہے جب تک ایک بدکار ایک گنہگار اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتا میرا اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا بہت سارے ہیں ہمارے اندر بعض شرابیاں ہیں بعض زانیاں ہیں بعض سودخوراں ہیں بعض رشوتخوراں ہیں بعض نوجوان لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہیں بعض لڑکیاں لڑکوں کے فتنے میں مبتلا ہیں ترہ ترہ کے گناہوں میں ہر کوئی ملویس ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں دودھ سے دھلاوا فرشتہ صفت انسان میں بڑا نیکوکار کوئی نہیں بول سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہے میرے بندوں تم لوگ اپنی زبان سے اپنی پاکی بیان نہ کرو فلا تزکو انفزکم تم اپنے ہاتھ کو پاک میں بڑا نیک میں بڑا اچھا مت بولو وہی اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں کا کون کہتا متقی ہے اپنی زبان سے میں متقی میں نمازی میں حاجی یہ سو بولنے کی ضرورت نہیں اللہ کو زیادہ معلوم تم میں کون کہتے پانی میں ہے اللہ زیادہ جانتا ہے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر بنی آدم خطاکار ہے ہر بنی آدم خطاکار ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے وہ معصومن الخطا ہیں اللہ نے انبیاء کو رسول و پیغمبروں کو سارے گناہوں کی دنیا سے ان کو بچا لیا بھول انبیاء سے ہو سکتی بھول ہو سکتی جیسے ہمارے نبی علیہ السلام اثر کی چار رکعت پڑھا نہ تھا تین رکعت پڑھا کے سلام پھیر لیے صحابہ بول رہے ہیں اللہ کی نبی کہ اللہ کی کوئی نئی شریعت کا حکم نازل ہوا یا آپ سے غلطی ہوئی نہیں نا کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا میرے سے بھی غلطی نہیں ہوئی نہیں اللہ کی نبی اگر حکم نہیں اترا تو بے شک آپ سے غلطی ہوئی آپ اثر کی چار پڑھانے کی جگہ تین پڑھا دی نبی علیہ السلام پوچھے صحابہ سے کیا جی ہاں اللہ کی نبی آج آپ تین پڑھا ہے ٹھیک ہے چلو اور ایک رکعت پڑھتے ہیں اور ایک رکعت پڑھیں سزدے سہو کریں ہمارے نبی کو اللہ بھول آرہے لگایا کیوں اس لیے کہ اگر امت ایسا اگر بھول جائے تو ان کو کیسا اپنی نماز مکمل کرنا یہ سکھانے کے لیے ہمارے نبی اللہ بھول آیا امبیاء سے بھول ہو سکتی گناہ نہیں ہو سکتے گناہ کن سے ہوتی ہمارے سے ہوتی اندر کا کیا ہے اللہ جانتا کوئی آدمی یہ نہ کہے میں بڑا نیک ہوں میں بڑا پیر ہوں میں بڑا ولی ہوں میں بڑا متقی ہوں اللہ زیادہ جانتا ہے کون کتے پانی میں ہے لیکن ہر انسان اپنے آپ کو گنے گار تصور کرے اللہ کے سامنے معافی مانگتا رہے ہمارے نبی جو معصوم انیل خطا تھے ایک بھی گناہ ایک دن میں ایک بھی گناہ نہ کرتے تھے لیکن روزانہ ستر سے سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے استغفر اللہ واتوبو علی یا اللہ میں تیری جانب استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہوں کیا ضرورت تھی بھئی کہ ہمارے نبی اتنے وڑے گنے گار تھے کیا نہیں نا نعوذب اللہ آپ تو پاک ہستی ہیں آپ تو نیک ہستی ہیں پوری امت کیا پوری دنیا کے انسان اور جنات کیلئے نمونہ ایسے نبی جو ایک دن میں ایک بھی گناہ نہیں ستر سے سو مرتبہ توبہ ہمیں صبح سے شام تک ستر سے سو گناہ ضرور کر لیتی لیکن زبان پر ایک بار استغفر اللہ واتوبو علی بولنا ہم نہ توفیق نہیں ہوتا کوئی انسان اپنے آپ کو پاکی نہ بیان کرے ہر انسان خطاکار ہر انسان گنے گار لیکن میرے نبی نے بیان کر دیا تم میں کا بہترین خطاکار وہ ہے تم میں کا بہترین غلطیاں کرنے والا وہ ہے جب غلطیاں سرزد ہو جائے فوراں توبہ کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرے لیکن جو نیک بننا ہی نہیں چاہتا اپنے سیاہ کی دنیا میں قائم رہنا چاہتا ہے اپنے برائی کی دنیا میں قائم رہنا چاہتا ہے اللہ ان کے بارے میں کیا فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِيَا اِدِيهِمْ صَدَّا وَمِنْ قَلْفِهِمْ صَدَّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ان کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار حیل کر دیا یہ دیکھ نہیں سکتے یہ ہرگز ہرگز دیکھ نہیں سکتے اے میرے نبی اے میرے نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی یہ بات جان لو برابر ہے ان کے لیے چاہے تم ان کو ڈھراؤ یا نہ ڈھراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں عملے صالح کرنے والے نہیں برابر ہے ان کے لیے وہ بولتے نہیں اُلٹے گھڑے پو پچاس گھڑے پانی دالیتے یہ قطرہ اندر جاتا نہیں وہ ایسا ایک نمبر کے ٹیڑے لوگا کہ تے بھی آیتاں پیش کرو کیا بھی اثر نہیں ہوتا کہ تے بھی حدیثاں پیش کرو کیا بھی اثر نہیں ہوتا اللہ تبرگ و تعالیٰ خوران میں کیا بولتا اے میرے بندوں یاد رکھو بے شک میرے مومن بندوں کا کردار کیا ہے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا میرے مومن بندوں کی صفت یہ ہے جب ان کے سامنے کوئی خوران کی آیت پڑھ کر پیش کی جاتی ہے جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ اِمَانًا ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا کس کے بارے میں بول رہا اللہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کے بارے میں اللہ بول رہا ہمارے دل میں ایمان رہے تو ایمان زیادہ ہوتا ہمارے دل میں نفاق بھرکو رہا تو قرآن کی آیتیں رتی بھی اثر نہیں کرتے ہماری ذرہ بھی اثر نہیں کرتے اوپر سے چھوٹ چلے آتی ادھر کان میں سے سنیں ادھر کان میں سے چھوٹ دال دل میں بٹھانا عبرت لانا اللہ سے ڈرنا دنیا میں صدرنا نہیں وہ نہیں کرتا زادت ہم ایمانہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں یاد رکھو یہ میرے مومن بندوں کی صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقِّلُونَ اور یہ میرے بندے میرے اوپر بھروسہ کر کے جینے والے ہیں صرف میرے اوپر بھروسہ کر کے جینے والے ہیں جو گنے گار بندے ہیں جو سیاکار بندے ہیں جو بدعامال کرنے والے ہیں ان کے بہت قطرناک نتائج ہونے والے ہیں ارے برائیاں کرنے والوں کی مثال دیا نا جی اللہ مثالہ دیا اللہ حدیث میں کتنے مثالہ نہیں دیکھو میرے بندے کو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا 99 مدر کرنے والا فتوہ غلط انسان کو پوچھ کر 100 مدر پورے کر لیتا ہے توبہ کی نیت سے نکلتا ہے اللہ تبارگو تعالیٰ توبہ کرنے سے پہلے اس کی نیت دیکھ کر اسے معاف کر کے جنت میں داقل کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو میرے امتیوں بنی اسرائیل کا وادمی زندگی بر گناہ کرنے والا بدکاریاں کرنے والا اللہ تبارگو تعالیٰ سے در گیا موت کے وقت اپنے بچوں کو لاش جلانے کی وسیعت کر کے مرا بچوں نے لاش جلا دیا راہ کو ہوا میں اڑا دیا پانی سمندر میں بکھیر دیا پہاڑوں میں بکھیر دیا اللہ نے اس کے راہ کو جمع کیا اللہ نے پوچھا بتا میرے بندی عیسیٰ کیوں کیا میرے اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے لیے کیا اللہ بولتا کہ جو موت کے وقت تیرے دل میں جو میری پکڑ کا ڈر آیا نا یہ ڈر کافی ہے میری مغفرت کے لیے جا میں سیارے گناہ ماف کر دا لیا اللہ ماف کر دیا اسے بھی ماف کر دیا ارے بدکاری اگر چھوڑنا ہم چاہے اللہ بے شک ماف کرتا مالک بن مائز الاسلامی رضی اللہ عنہ سے ایک بار زنا سرزد ہو گیا زنا کر لیے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی والے جاؤ ان کو گھڑے میں گھار کر سنسار کرو سنسار کر رہے ہیں خون کا فورہ آکو پڑے خالد بن ولید رضی اللہ چھے یہ کوسے گندے انسان کا خون آگیا میرے اوپر اے خالد ایسا مت کہو اللہ نے اس بندے کی مغفرت کر دی اللہ اسے جنت میں داخل کر دیا ایسا مت کہو یہ جنتی انسان ہے اس کی توبہ کو میرے رب نے خبول کر لیا اللہ اکبر غامدیہ نام کی صحابیہ زنا سرزد ہو گیا تحرنیہ رسول اللہ پاک کی جیئے نہ مجھے اللہ کی نبی کیا پاک کرنے کا مطلب بٹا کو کیا غسل کا پانی ہونڈلنا نہیں بلکہ زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار کر سنسار کی موت اتار دینا جو سزا دنیا کی ہے منظور آخرت کے سزا میں نہیں بھوگا سکتا اللہ کی نبی کہتے ہیں تمہارے حمل کے وضع ہونے کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا بچے کو لے کر لائی ایک سال کے بعد نو مہینوں کے بعد اے اللہ کی نبی یہ دیکھئے بچہ پیدا ہو گیا جاؤ اور دو سال اسے دودھ پلاو دو سال کے بعد پھر آنا جب یہ روٹی کھانے کے قابل بنے اے اللہ کی نبی یہ دیکھو دو سال ہو گیا میں نے دودھ بھی چھوڑا دیا اب یہ روٹی بھی کھانے لگا اب مجھے پاک کر دی وہی احساس تین سال کے بعد وہی احساس نبی بولتی ہے جاؤ جی مدینہ کے بار کھڑے میں گاڑ کو مارو جی اسے جب تک اس کی جان نہ چلی جائے سنسار کی موت اتارو اسے اتارا گیا لایا گیا اللہ کی نبی رماع سے جنازہ پڑھ رہے ہیں عمر بن خطاب بولے کیوں پڑھاتی ہیں ایسی غلی زورت بھئی عمر کیا بول رہے ہیں آپ میرے اللہ نے غامدیہ کی توبہ اتنی خبول کر لیا مدینہ کے ستر جہنمیوں کو غامدیہ کے توبہ کے ستر ٹکڑے کر کے ان ستر جہنمیوں میں بھی اللہ اگر بار دے کہ ستر جہنمی جنت کے حق دار بن جائے ایسی جامع توبہ بتانے کا مقصد یہ اگر کوئی صدرنا چاہ رہا ہے اگر کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اللہ کے نزدیک متقی بننا چاہتا ہے اللہ اس کے لئے آفرہ رکھا ہے موقع رکھا ہے صدرنے کا یہ وقت رکھا ہے دنیا لیکن اگر کوئی صدرنا نہیں چاہتا برائیاں کرتے کرتے مر گیا برائیوں کو لے کر دنیا سے الویدہ ہو گیا ساری دنیا چھوڑ دیا سنو ایسے بدکار کرنے والے بدکاروں کا خطرناک اللہ کیا انجام کرتا ہے کیا ان کے برے نتائج ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کی حدیث ہے کتاب الرخاق کی روایت ہے ابو حریرہ روایت کے راوی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں ایک جنازہ نبی کے سامنے سے جا رہا ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وجبت 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 اس آدمی پر واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی ایک دوسرے مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی ایک جنازہ جا رہا ہے نبی علیہ السلام کہنے لگے وجبت 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 اس آدمی پر واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اس آدمی پر کیا واجب ہوئی تھی اس آدمی پر کیا واجب ہوئی نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ آدمی بڑا نیک متقی تھا جب اس کا جنازہ جا رہا تھا گلی محلے والے اس کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے آج ہمیں بھی مرتی نا ہمارا بھی جنازہ جاتا نا حیدر آباد سے جائیں گا یا نہیں تو کرناٹک میں جیں گا یا سعودی عرب میں جیں گا دوبائی میں جیں گا پتہ نہیں پیدا حیدر آباد میں ہوئے مریں گے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم کوئی مائی کلال یہ نہیں جانتا زمین کے کس حصے میں کہاں وہ جا کر مرے گا سورہ لخمان کی چونتیس میں آیت میں اللہ والد کوئی نہیں جانتا پانچ باتوں کا علم اللہ کے نزدیک اس میں سے یہ بھی ایک بات کون کہاں جا کر کہاں سے مرے گا اللہ کو معلوم ہمیں پیدا ہوئے حیدر آباد میں لیکن مریں گے کہاں اللہ کو معلوم کئیسی موت مریں گے اللہ کو معلوم ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ جب تک دنیا میں رکھا تیرے ایمان اور اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی قائم رکھ نماز کی زندگی توحید کی زندگی سچائی کی زندگی امانت کو نبھانے والی زندگی وعدے کو پوری کرنے والی زندگی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کو عدا کرنے والی زندگی نیکیاں کرنے والی زندگی بدیوں سے بچنے والی زندگی اللہ تیری فرما برداری کرنے والی زندگی شیطان کی شر سے بچنے والی زندگی اے اللہ ہمیں نصیب فرما اور جب خاتمہ آئے زبان پر کلمہ نصیب کر اور خاتمہ بالخیر عطا فرما یہی ہم دعا کریں گے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے اے میرے صحابہ اس آدمی کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے تھے کیا نیک انسان مر گیا کیا متقی انسان مر گیا کیا نمازی آدمی تھا کیا اچھا آدمی تھا ہمارے درمیان میں تھا اسی حضر آباد میں تھا اسی بورا بندہ میں تھا لیکن مر کر چلا گیا اللہ اس کی مغفرت کرے بڑا توحید پرس انسان بڑا نمازی انسان بڑا اچھا انسان بڑا شریف انسان نبی علیہ السلام نے کہا انتم شہداؤنا فی الارض میرے صحابہ زمین کے گواہ ہو تم لوگ تمہاری گواہی کو دیکھ کر میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے پر میں نے جنت واجب کر دیا اور فرشتوں نے مجھے آ کر بتایا ہے اللہ کی نبی لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ اس آدمی پر جنت واجب کر دیا اور آج آج ایک جنازہ جا رہا تھا لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے اب ہوتا نا یا تو انسان نیک رہتا یا تو انسان برا رہتا نیک رہا تو اچھا جا رہا برا رہا تو برا جا رہا بولتے کسی نمازی کو بے نمازی مرکو جا رہا دیکھو نہیں بولتے کسی بے نمازی کو نمازی مرکو جا رہا دیکھو نہیں بولتے کسی توہید پرس کو مشرق مرکو جا رہا دیکھو نہیں بولتے کسی مشرق کو بڑا سنت کا اعتباہ کرنے والا توہید پرس مرکو جا رہا نہیں بولتے اچھے کو اچھا بولیں گے برے کو برا بولیں گے نیک کو نیک بولیں گے میں سو کو چار آدمیوں کے کندے پر جا رہا شہرِ کموشہ خبرستان میں آرام کرنے کے لیے ایسے موقع پر کوئی بھی انسان جھوٹی گواہی نہیں دیتا سچی سچی گواہی دیتا اچھا رہا تو اچھا بولتی ہیں برا رہا تو برا بولتی ہیں اے میرے صحابہ آج جس جنازہ جا رہا تھا لوگ اس کی برائی کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک نمبر کا گنے گار تھا یہ دیکھو یہ بے نمازی جا رہا ہے یہ دیکھو یہ ایک نمبر کا سود خور جا رہا ہے یہ دیکھو ایک نمبر کا زانی جا رہا ہے ایک نمبر کا رشوت خور جا رہا ہے یہ بیداتی مر کر جا رہا ہے یہ مشرق مر کے جا رہا ہے یا اللہ تیرا شکریہ ایسے نالائک کو تُو نے دنیا سے اٹھا لیا اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرتی ہے اللہ کتا برے انسان کو اٹھا لیا نہ اللہ ہمارے گلی سے ہمارے محلے سے ایک بری بلا ٹل گئی بہت اچھا ہوا اللہ تیرا شکریہ اللہ یہ نالایا کو موت دے دالیا لوگ اس کی برائی کی گواہی دے رہے تھے سو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان تم شہدہ ہونا فیلار تم زمین میں گواہ ہوتے ہو کسی جنازے کے جب تم کسی جنازے کو دیکھ کر گواہی دیتے ہو اللہ تبارگو تالہ اس آدمی پر جہنم واجیب کر دیا فرشتوں نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی اس کے بد آمالیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اسے یہی پر جہنم واجیب کر دیا سو میں نے کہا اللہ اکبر حیدرباد کے میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں سوچو ایک دن آئے گا ہم بھی مر جائیں گے ہمارے جسم کو بھی ایسے ہی غسل دے کے کفن میں لپیٹ کے جنازے کے ڈولے میں سلا کے لے جائیں گے لے جا کر کھڑے میں دفن کر دیں گے لیکن یہ جو جنازے کے ڈولے میں جانے کا جو جرنی ہے ہمارا مزد سے لے کر خبرستان تک یا مکان سے لے کر خبرستان تک یہ جو جرنی ہے نا ہماری لائف کی سب سے ویری امپورنٹ جرنی ہے اس جرنی میں ہمارے گلی ہمارے محلے والوں کی گواہی کی وجہ سے یا تو جنت واجب اللہ کر دالتا یا تو جہنم واجب کر دالتا اللہ تعالی جنت کب واجب ہوتی اگر ہم نیکوکار زندگی گزاریں گے اللہ لوگوں کے زبان سے ہماری ایمان کی گواہی دلائے گا اور خود اللہ جنت واجب کر دے گا اگر ہم گلی میں محلے میں گھر میں خاندان میں بری زندگی گزاریں گے برے کام کریں گے گناہوں کے کام کریں گے لوگوں کو عذیب دینے والے کام کریں گے تو یقینا لوگ ہمارے مرنے کے بعد برے گواہی دیں گے بری گواہی کی وجہ سے اللہ جہنم واجب کر دے گا اللہ کی پناہ طلب کیجئے اپنے آمال کو صدھاریے اگر گنے گار ہو تو نیکوکار بن جائیے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے ارے قبر میں تمہارا ٹیسٹ اگزام ہوگا آخرت میں تمہارا فینل اگزام ہوگا وہ قبر کا ٹیسٹ اگزام اور خیامت کا فینل اگزام ہونے سے پہلے لوگوں کے جنازے کے کندے پر ہی اللہ تمہارا کیا واجب کرنا ڈیسائیڈ اللہ کر دالتا کیا جنت واجب کرنا کیا جہنم واجب کرنا یہاں چلنا ڈیسائیڈ کر دالتا ابھی خبر میں گئی بھی نہیں دفن ہوئے بھی نہیں اللہ یہاں ڈیسائیڈ کر دالتا اسی لئے گناہوں کی زندگی سے بچو بدکاریوں سے بچو اپنے آپ کو نیکو کار بنانے کی کوشش کرو میرے دینے اور اسلامی بھائیو جو انسان اللہ کی آیتیں سن کر اپنے دل میں ڈر خوف محسوس نہیں کرتا یا اپنے زندگی کو بدلنے کی فکر نہیں کرتا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں گویا ان کے دل سخت پتھر بن گئے ہیں سخت پتھر بن گئے ہیں گویا پتھر سے بھی زیادہ زندگ آلود ہو گئے ہیں ان کے دل کیوں ہماری کونسی بھی آیت پیش کرے تو ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا دل پتھر ہو گئے ہیں زندگ آلود ہو گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے پر ایک کالا نکھتا رکھ دیتا ہے اور ایک جھوٹ بولتا ہے اور ایک گناہ کرتا ہے اللہ اور ایک کالا نکھتا رکھتا ہے اور ایک جھوٹ بولتا ہے اور ایک گناہ کرتا ہے اور ایک نقطہ رکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنے جھوٹوں بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹوں کی فہرس میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے سینے پر کالے نقطے رکھتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اب دل کالا ہو گیا تو کوئی سی آیت بھی اثر نہیں کرتی کوئی سی حدیث بھی اثر نہیں کرتی بولیو کیا بول لیتی مولانا تمہارا کام بولنا ہمارا کام کرنا تمہیں بولنا چھوڑو نہ کو ہمیں گناہ کرنا چھوڑتے نہیں تمہیں سیدھے ہمیں تیڑھے تمہیں جنت میں جاؤ ہمیں جہنم میں جانے گا کیا کرے ہیں اسے لوگوں سے میرے بھائی اگر تُو اچھا بنیں گا تیرا بھلا ہوں گا اگر تُو برا رہیں گا تیرا برا ہوں گا تیرے گناہ کرنے سے کسی کا کچھ بھی بگننے والا نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ساری دنیا کے انسان و جنت مل کر نیت متقی پرہزگار بن جائے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ساری دنیا کے انسان و جنت اگر ایک نمبر کے فاسق و فاجر کافر بھی بن جائے اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہم نیک بنیں گے ہمارا بھلا ہوں گا ہم برائیاں کریں گے ہمارا برا ہوں گا گویا کہ انہیں گناہ کرنے کے اللہ کو ڈرارا یا گوہ والی ان کو ڈرارا یا مہلے والی ان کو ڈرارا کسے ڈرارا بھائی تیری برائی تجھے ظلیل کرے گی تیری بکاری تجھے خبر میں عظام ملوث کر دے گی اللہ تبارگو تعالی قرآن سورہ شورہ کی تیس رمبر آیت میں کہتا ہے اے میرے بندوں یہ بات جان لو ساری مصیبتیں تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں ملتی ہیں سورہ روم کی اکتالیسویں آیت میں اللہ کہتا ہے جتے بھی سمندروں میں فتنے اُبھرتے ہیں انسان کے کیے آمال کے کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے ہمارے بدعامالیوں کی سزا ہمارے بدعامالیوں کا نتیجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میری امت کے پانچ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں کیا بلکہ دنیا ہی میں اللہ ان کو دے دے گا آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ان کو دے گا تمہارے بدعامالیوں کے خطرناک نتائج سنو جو خوم نابتول میں کمی پیشی کرے گی خیر و برکت ہم اس خوم سے چھین لیں گے زکاة جو خوم نہیں دے گی باران رحمت آسمان سے ہم روک لیں گے اس سال بارشش نہیں سوٹ انڈیا میں کرناٹک دیکھو آندھرا دیکھو تیلنگانہ دیکھو کیرلا دیکھو ٹمیلنار دیکھو ہمارے سوٹ انڈیا میں بارشش نہیں ہے سال جتنی بارش چاہیے تھی بارش نہیں ہے کاویری کے پانی کے مسئلے میں ٹمیلنار کرنا ٹک میں جھگڑا چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دو کیوں بارش نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں جو خوم زکاة نہیں دے گی آسمان سے رحمتوں کی بارشیں ہم ان کے اوپر روک لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمچ الپردیش منالی کے پاس اتنی بارش اتنی بارش اللہ اکبر پوری بستی کی بستی اللہ توفان میں سیلاب میں ڈبا کے رکھ دیا بڑے بڑے ڈیام پھوڑ گئے بڑے بڑے برجیں ٹوٹ گئیں لوہے کے برج ہو یا بٹی سمیٹ کے بڑے بڑے کانکریٹ کے برج ہو اللہ پھوڑ دیا نکال دیا ارے اللہ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت چلتی جی ادھر دیکھیں اتنی زیادہ بارش کے پورا ملک تباہ ہو گیا ادھر بارش کی اتنی قہد کہ بارش کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں سوک چکی ہیں مارکٹ کا پورا جی ڈی پی ڈاؤن ہو چکا ہے عذاب ہمارے گناہوں کا عذاب اللہ کے نبی کہتے ہیں جو خوم کسرت سے زنا کرے گی ہم ان کے اندر موت کو کسرت کر دیں گے ترہ ترہ کی بیماریوں سے انہی موت دینا شروع کریں گے جو خوم خوران اور حدیث کے خلاف فیصلے کرے گی ظالم حکمرانوں کو لاکر ان کے سروں پر ہم مسلط کر دیں گے جو خوم کھلن 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 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گی علانیہ طور پر فہاشی اور اریانیت کا ارتکاب بن جائے گی ہم ایسی ایسی بیماریاں اس خوم میں پیدا کریں گے ایسی ایسی بیماریاں پیدا کریں گے جن بیماریوں کے نام نہ انہوں نے سنے ہوں گے نہ ان کے بات دادا نہ سنے ہوں گے از دیکھو نوجوان خوم ٹک ٹک بنانے میں پڑی ہے ہماری نوجوان خوم ٹک ٹک ویڈیو بناو اپلوڈ کرو انسٹراغرام میں ایک ویڈیو بناو ریل بناو اپلوڈ کرو کوسا کی ایک فیلم کا گانہ کوسا کی ایک ہیرو کا ڈائلاغ انہیں خالی مو ہلا تھا ایسیہ لگتا انہیں گا رہا کنا انہیں ڈائلاغ بول رہا کنا ٹک ٹک یہودیوں کا ہے یہ گھر کے اندر چہار دیواری میں بیٹنے والی عزت و آبرو کے پردے میں پردہ کر لیک بیٹنے والی ہماری بیٹی ہماری بہن ٹک ٹک کی زینت بن گئی ناچتی ہے فیلموں کے گانہوں پر ٹک ٹک ویڈیو بنا کر اپنے چہرے کا میک اپ اپنے اریانیت کے کپڑے چھوٹے چھوٹے کپڑے دنیا والوں کو بتا رہی ہے ٹک ٹک ویڈیو بنا کر اللہ چھوڑیں گا اللہ کیا رحمت کے بارشاں اتاریں گا اللہ کیا اسی خوم کو عزت دیں گا سوچو کہاں چلی گئی ہماری خوم موبائل کی دنیا میں اریانیت کی دنیا میں پہنچ گئی ہماری خوم دن کے اجالے میں اچھے اچھے کام کرنے والے رات کے اندھیرے میں گند گندے چیزیں دیکھنے والی خوم کو کیا اللہ عزت دے گا ہرگز نہیں بلکہ زلیل و خار کر کے رکھ دے گا دنیا کی آدھی سے زیادہ نائنٹی پرشنٹ نوجوان نسل اس موبائل کے اریانیت کے فتنے میں ملوث ہیں زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا ہوتا ہے لیکن زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے زنا ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے زنا پیروں کا بھی ہوتا ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں دو آنکھیں کیسی زنا کر سکتی ہیں دو کان کیسے زنا کر سکتے ہیں دو ہاتھ اور دو پر کیسے زنا کر سکتے ہیں میرے صحابہ آنکھوں کا زنا گندگی کو دیکھنا ہے کانوں کا زنا غیر محرموں سے باتیں کرنا ہے باتیں ان کو سننا ہے گانے سننا ہے اور فہاشیت کے اور شہوت کے باتوں کو سننا ہے ہاتھوں کا زنہ نامحرموں کو پکڑنا ہے پیروں کا زنہ زنہ کی جانب چل کر جانا ہے جب آنکھ زنہ کرے گی کان زنہ کریں گے ہاتھ زنہ کریں گے پیر زنہ کریں گے ان تمام صغیرہ گناہ ہونے کے بعد شرمگاہ کا خبیرہ گناہ ارتکاب ہوتا ہے صغیرہ زنہ سے اللہ بچنے کی ترغیب دے دیا خوران میں اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے تمہاری امت سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اگر یہ نگاہ کی حفاظت کرے گی ہم ان کی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے خلی المؤمنات اللہ تعالی مومنہ عورتوں سے بھی اسپیشل نہیں کہا اے میرے نبی اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے ہم ان کی بھی عبروں کی حفاظت کریں گے جب آنکھوں کا زنہ سے ہم نہیں بچیں گے تو شرمگاہ کی زنہ سے کہاں بچیں گے ہاتھوں کی زنہ سے نہیں بچیں گے تو شرمگاہ کی زنہ سے کہاں بچیں گے جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لے گا جو بچنا نہیں چاہتا اللہ اسے ملویس کر دے گا بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں غار میں وہ بنی اسرائیل کے تین آدمی جو پناہ لینے گئے تھے غار کے چٹان نے ڈھانک لیا ایک آدمی اس میں کا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اے میرے مولا میری چاچا کی بیٹی بڑی حسین بڑی جمیل میں اسے زنہ کی خواہش رکھتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی وہ اپنے ایک مجبوری میں خرزہ حسنہ میرے پاس لے گئی میں اس کنڈیشن میں اسے دیا کہ اگر تو پیسہ نہیں لوٹائے گی جو میں بولوں گا تجھے سننا پڑے گا وہ لے گئی لیکن لوٹا نہیں سکی بڑی غریب تھی بڑی افاقہ کشی تھی میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زنہ کرنے کے لیے پہاڑوں کی وادیوں میں لے گیا جیسے ہی اس کے نزدیک گیا رو رہی ہے کاپ رہی ہے در رہی ہے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں میں نے وجہ پوچھا کیوں روتی ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اگر تو پیسے نہیں لوٹائے گی میری خواہش پوری کرنا پڑے گا میں تیرا خرزہ ماف کر دوں گا لیکن در کیوں رہی رو کیوں رہی ہے میرے بھائی میری زندگی میں میں نے آج تک یہ گندہ کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے در میری عزت کو برباد مت کر میرے بھائی اللہ کے دربار میں ایک ایک دن کا تو کیا ایک گھنڈے کا بھی اللہ حساب لیتا آج کے اس گھڑی کے بارے میں اللہ سوال کریا تو کیا جواب دینا یا ڈر سے میرا دل کھاپ رہا میں رو رہی ہوں میری زندگی میں میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا اے میری بہن تُو نے آج تک نہیں کیا اتنا رو رہی میری زندگی پوری ہے اسے گناہوں میں چلی گئی اگر میں سچے دل سے توبہ کریا تو اللہ ماف کرتا کیا ہاں بھائی ضرور ماف کرتا تمہارے کو بھی اللہ ماف کرتا اے اللہ تُو جانتا ہے میری بہن نے جس انداز سے میرے دل میں ترک در چگایا اے اللہ اس دن سے میری دل کی دنیا بدل گئی اے اللہ میں زنا سے بچ گیا میں زنا کے خرید جا کر بھی لوٹ آیا اگر میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہو آج میں موک کے مو میں فسا ہوں اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال تینوں کی دعائیں خبول کر کے ذرہ 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 کر کے تینوں کو باہر نکال جو بچنا چاہتا ہے اللہ بے شک بچائے جو بچنا ہی نہیں چاہتا کودنا چاہتا ہے گناہوں میں اللہ اسے ڈھکا لالتا جا بھئی کر لے جا کیا کرتا زنا کرتا شراب پیتا کیا کرتا کر لے جائے اللہ کے ربی علیہ السلام کہتے ہیں یہ بدکاریاں کرنے والے یہ گناہ کرنے والے ایسے گناہوں کے کام میں اپنی زندگی کو خائم رکھنے والے اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا اللہ اکبر ان کے پاس صدھرنے کا ٹائم نہیں رہے گا اس وقت خیامت کے دن پشتا کر کہیں گے یا ویلتا یا لیتنی لما تخصفلانن خلیلا ہائی میری بربادی کئی کو تو بھی میں اسے نالا خان کی دوستی کریا نہ رے لیکن موت نہیں ہینگی خیامت میں جہنم میں سیگریٹ پینے والوں کی دوستی کرو گے ایک دن تمہارے موں میں بھی سیگریٹ آ جائے گا شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ اٹھو بھٹھو گے ایک دن شراب کا جام تمہارے موں کو بھی لگ جائے گا زنا کرنے والے عیاش لڑکوں یا لڑکیوں کے ساتھ رہو گے ایک دن زنا کے اڈے میں تم بھی پڑ جاؤ گے نیک صحبت اختیار کرو نیک بنو گے بری صحبت اختیار کرو گے بری بن جاؤ گے ہمارے گناہوں کے خطرناک نتائج ہمارے گناہوں کے بھیانک انجام کیا ہو سکتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیو اللہ تو قرآن میں بار بار بولتا بڑوس اللہ کی مغفرت کی جانب بڑوس اللہ کی رحمت کی جانب اور اس جنت کی جانب اس جنت کی جانب آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین آسمان سے کشادہ ہے عدت المتقین جس کا وعدہ اللہ متقیوں سے کرتا ہے جنت کے طلبگار اگر تم ہو تو اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت کی جانب بڑھو اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو سیاہ کاری بدکاری گناہوں کی زندگی مبارک تم نہ جہنم میں جانے کا فیصلہ اگر تم نے کر لیا ہے تو گناہوں کی زندگی مبارک لیکن جنت کے طمعہ رکھتے ہو تو توبہ کرو اپنے بدکاریوں کو چھوڑ دو صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رات میں سوتے تھے فجر کی نماز پڑھاتے تھے صحابہ سے سوال کرتے تھے اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بیان کرے میں اس کی تعبیر پیش کروں گا صحابہ کوئی خواب دیکھے ہوتے تو بولتے اگر نہیں بولتے تو نبی علیہ سلام ایک کروں گا بڑا لمبا خواب بڑی لمبی حدیث صحیح بخاری کے طویل حدیثوں میں یہ ایک حدیث سوین زیرو فور سوین سات ہزار سنتالیس نمبر کی حدیث یہ سات ہزار چالیس پر سات نمبر کی حدیث سوین زیرو فور سوین حضرت سمرہ بن جندو رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور صحابہ سے ذکر کرتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے نہیں اللہ کے نبی نبی علیہ سلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ آج رات میں سویا تھا میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے سہارا دے کر کہتے ہیں اٹھو میرے نبی چلو تمہیں کچھ بتانا ہے یہ اللہ کا حکم ہے میں کہنے لگا کہ اتنی اونچائی اتنی اونچائی پر میں نہیں چڑھ سکتا وہ دونوں مجھے سہارا دیئے میرے بغل میں ہاتھ دال کر مجھے سہارا دیئے اور مجھے لے کر چڑھے میں اونچائی پر چڑھا وہاں کیا سن رہا ہوں بڑے عجیب و غریب قسم کے شور و غل کے آوازیں آ رہی ہیں میں جا کر دیکھتا ہوں اللہ اکبر بڑے بھیانک عذاب وہاں لوگوں کو دیئے جا رہے تھے میں سب سے پہلے جس آدمی کے پاس سے گزرا میں نے دیکھا ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک بڑا فرشتہ اتنا بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر کو مار کر کچل دیتا ہے اس کے سر کو کچل لے کے بعد وہ پتھر جا کر دور گرتا ہے پھر وہ جا کر پتھر لاتا ہے اس کا کچل گیا ہوا سر پتھر لانے تک برابر بن جاتا ہے پھر اسے وہ پتھر لے کر دوبارہ مار تا پھر وہ پتھر جا کر کنارے گرتا ہے پھر وہ لانے تک کچل ہوا سر برابر بن جاتا ہے میں چلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے منتغب کر دیا میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے مجھ سے کہا گیا ذرا اور آگے بڑھئے آپ کو بعد میں بتایا جائے گا میں اور آگے بڑھا وہاں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی ہے جس کے موں میں لوہے کی تیڑی نمائک ہتھیار موں میں مار دیا جاتا ہے تیڑا ہتھیار جسے ہمارے تیلگو میں کرنا میں کڑگل بولتی ہیں کڑگل معلوم نہیں ہے ہیدر آباد میں کیا بولتی ہے ایسے درانتی جیسی ریتی ہو وہ لے کر موں میں فرشتے رکھو مارے موں سے وہ ہتھیار گھسا گدی میں گردن میں وہ ہتھیار باہر نکلے گا فرشتے کیا کریں گے موں میں سے ماریں گے گدی سے باہر نکلے گا پکڑ کر کھینچیں گے ادھر موں سے لے کر گدی تک کا پورا حصہ پھٹ کر نکلتا ہے پھر وہ پھر اس کو فرشتہ کیا کرتا ادھر سے آ کر موں میں مارتا ادھر سے نکلتا وہ ہتھیار پورے گدی گھردن میں سے نکلتا پھر پکڑ کر کھینچتا ادھر کا پورا پھٹ جاتا ادھر کا پھٹنے تک ادھر کا جبڑہ برابر ہو جاتا پھر اس کے موں میں مار کر اس کے جبڑ کو پھر جا رہا چیرا جا رہا میں نے دیکھا یہ کون آدمی یہ کتا خطرناک عذابی سے دیا جا رہا ہے میں نے پوچھا کیا ہے یہ کون ہے اے اللہ کے نبی آپ اور آگے بڑھئے ہم بات میں آپ کو بتائیں گے میں اور آگے گیا کیا دیکھتا ہوں ننگے مرد ہیں ننگی عورتیں ہیں ایک عیسے گڑے میں پڑے ہیں جو گڑے کے نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے اور وہ آگ شولہ بھڑک رہی ہے جب ان ننگے مرد و عورتوں کو آگ شولے سے اٹھا کر اوپر پھیکتی ہے اوپر اس کا مو تندور کے گڑے کے معنی چھوٹا ہے سارے ننگے مرد و عورتیں تندور کے گڑے میں آ کر پھس جاتے ہیں فرشتہ ہتوڑا لے کر مارتا ہے وہ سارے ننگے مرد و عورتیں پھر نیچے آگ کے گڑے میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ آگ ان کو اچھال کر اوپر پھیکتی ہے میں نے پوچھا کون ہی ہے نبی علیہ السلام سے کہا گیا آپ اور آگے بڑیئے میں اور آگے گیا کیا وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی خون کی ندی ہے جو آگ کا شولہ ہے خون کی طرح آگ کا شولہ ہے اس آگ کے دھریا میں ایک آدمی تیر کر کنارے آنا چاہتا ہے مو کھولے کھڑا ہے کنارے چند فرشتے آگ کے گولے لے کر اس کے مو میں مار مار کر اسے پیچھے اندر بھکیل رہے ہیں وہ کنارے آنا چاہتا ہے اس کے مو میں آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں اور اسے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون بدبخت ہیں یہ کون ایسے زلیل آدمی ہیں جن کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا مجھ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی اور آگے بڑھئے آپ کو بعد میں بتایا جائے گا میں اور آگے گیا کیا دیکھتا ہوں وہاں پر الٹا چند لوگوں کو لٹکایا گیا ان کے بدن کے پورے گوش کے چیتھڑے اڑا دیا گئے مو میں آگ رکھ کر فرشتہ مارا تو پیخانے کے جگہ سے اس کی آگ نکل رہی پورے اندریا پورے بوٹیا اللہ تعالیٰ غارت نے غارت کر رہا آگ کی دھجیاں جسم کے گوش کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں میں نے پوچھا کون ہے یہ اللہ کے نبی نے کہا ہم فرشتوں نے کہا اور آگے بڑھئے ایسا میں کئی نظارے دیکھا کئی نظارے دیکھا میں نے ایک بغیچے کو دیکھا اتوہ خوبصورت بغیچہ اتوہ خوبصورت بغیچہ میری زندگی میں وہ ایسا باغ میں نے نہیں دیکھا اس بغیچے میں ایک لمبے قد کا آدمی ہے بڑا خوبصورت چہرے والا ہے اس کے ارد گرد چند بچے کھیل رہے ہیں میں نے پوچھا یہ بغیچہ کیسا یہ خوبصورت لمبہ انسان کون اور یہ پیارے پیارے بچے کس کے فرشتوں نے کہا کہ اور آگے بڑھئے میں اور آگے گیا کیا دیکھتا ہوں وہاں پر چندائی سے لوگ ہیں جن کے آدھے چہرے خوبصورت آدھے چہرے بدصورت میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہیں آدھے چہرے خوبصورت آدھے چہرے بدصورت آدھے چہرے نورانی آدھے چہرے سیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا آپ اور آگے بڑھئے مجھے آخیر میں بتایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائل ہیں نبی علیہ السلام خواب بیان کر دیئے اب اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں تعبیر بیان کر رہی وہ جو دو آدمی کالے کپڑے پہن کر میرے پاس آ کر مجھے سہارا دے کر لے گئے تھے ان میں کہا پہلا جبرائیل علیہ السلام تھے دوسرے میکائل علیہ السلام تھے اور جہاں پر مجھے لے گئے میں نے دیکھا ایک آدمی کو سر پر پتھر لے کر کچلا جا رہا ہے بار بار کچلا جا رہا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ در لگتا بولتے بولتے در لگتا اللہ کا کیوں ہم بھی اس میں شامل ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں ہم علماء بھی اس میں شامل ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والا نمازوں کو ترک کرنے والا اس آدمی کے سر کو اللہ تعالیٰ پتھر سے کچلنے کے عذاب کو منتخب کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم میں سے فجر کی نمازی کہاں ہم میں فجر کی نمازی ہم میں کے علماء بھی بے نمازی ہم میں کے عوام بھی بے نمازی اللہ ہدایت دے ہم کو کہ ہم پنج وقت نماز با جماعت ادا کر سکے فجر کی نماز بوجھ سمجھنے والا فجر کی نماز کو اپنے جسم پر بھاری تصور کرنے والا اللہ تعالیٰ اسی بھاری چٹان سے اس کے صدبو کچلنے کے عذاب کو منتخب کر دیا ہے میں جب آگے گیا جس کے گدی میں تیڑی ہتھیار کو موں میں مار مار کر گدی چیرنے کا عذاب اللہ تیہ کر دیا ہے میں نے پوچھا تھا کون ہے لوگوں میں جھوٹ پھیلانے والا جھوٹ کسرت سے بولنے والا صبح سے شام تک کتے جھوٹ بولتی ہی ہمیں کتے جھوٹ بولتی ہی ہمیں ارے جھوٹ کی تو گنتیچ نہیں ہمارے پاس ایک صحابی آئے تھے نبی سے پوچھے تھے اے اللہ کی نبی مومن بخیل ہو سکتا نبی بولے ہاں ہو سکتا کیا مومن بزدل ہو سکتا نبی بولے ہاں ہو سکتا اے اللہ کی نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا نبی بولے مومن جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا جو جھوڑ بولے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہمیں کتہ جھوڑ بولتی ہیں جی کتہ جھوڑ بولتی ہیں جی ایک صحابی آ کر چار سوال کرتے ہیں اے اللہ کی نبی زنا بھی کرتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں جھوڑ بھی بکتا ہوں اے اللہ کی نبی کوئی ایک کام کرنے کو بولو میں چھوڑ دوں گا لیکن سارے برائیاں میرے سے نہیں چھوڑ سکتا اللہ کی نبی کہتے ہیں کیا تم اس سے وعدہ کرے گا کہ آج کے بعد تم جھوٹ نہیں بولے گا نبی نے جھوٹ چھوڑایا اس کی زندگی کے ساری برائیاں چھوڑ گئیں وہ زنا سے بچ گئے شراب سے بچ گئے چوری سے بچ گئے دل میں ڈر زنا کروں گا نبی پوچھیں گے سچ بولوں گا سنگسار کے موت اتار دعا جاؤں گا شراب پیوں گا نبی پوچھیں گے سچ بولوں گا کوڑے مار کر زل کر دیا جاؤں گا چوری کروں گا نبی پوچھیں گے سچ بولوں گا ہاتھ کٹ کر دیا جائیں گا ساری برائیاں چھوڑ گئیں ہمارے اندر کٹا ہے جی چھوٹ ارے نہیں حضرات یہ یہ آئٹم میرے کچھ نہیں پڑیا بھائی میں کئیسا بیچوں تمہارے کو یہ جو پوچھ رہی نا پچاس روپے میں میرے گھر کو نہیں پڑیا یا پچاس روپے کئیسا پوچھ رہی آپ اللہ کی خسم یہ میرے کو پڑا ہسی روپے اسی لئے میں سو روپے بیچ رہوں آپ کو جبکہ اسے پچاس روپے پڑے رہتا نفع کمانے کے واسے اللہ کی جھوٹی خسم کا سہارا لیتا نالا ہے اللہ کیا بلتا تین خسم کے لوگوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کروں گا نظر کرم بھی نہیں کروں گا خیامت کی جانی متوجہ بھی نہیں ہوں گا تین خسم کے لوگ ایسے ہی قیامت کے میدان میں احسان جتا لانے والا اپنے ٹکھنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور جھوٹی خسمیں کھا کر تجارت کرنے والا کتہ جھوٹے ہی ہمارے اندر خیر اب یہ طویل حدیث سنو آگے جب میں آگے گیا وہاں دیکھتا ہوں ننگے مرد ننگی عورتیں آگ کا گھڑا شولے آگ کے اچھال اچھال کر باہر پھیگتا ہے موں میں جا کر تندور نمہ گڑے میں پھس جاتے فرشے مار مار کر گراتے ہیں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ زنا کرنے والے مرد یہ زنا کرنے والی عورتیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں اللہ نے زانی مرد و عورتوں کو ایک علب جہنم تے کر دیا ہے جب میں اور آگے بڑھا آگ کا دریہ ایک آدمی تیر رہا ہے کنارے آنا چاہتا ہے مار مار کر فرشتے اسے موں میں آگ کے گولے مار کر اندر ڈھکیل رہے ہیں میں نے پوچھا منہ اولائی اللہ زینا کون ہیں یہ لوگ مجھ سے کہا گیا اللہ زینا یعکلون الربا سود کھانے والے سود خورائنو وڈی بیاج انٹریش کھانے والے ایک نمبر کے سود خورائنو سود خوری حرام خوری حرام خوری فارسی کا جملہ کھانے والا حرام خوری مطلب حرام کھانے والا اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یدخل الجنت منغزی بالحرام وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام لخمے سے اپنے پیٹ کو پالے گا اپنے بدل کو بڑھائے گا جنت صرف حلال خوروں کے لئے بنائی گئی جنت کسی حرام لخمہ کھانے والوں کے لئے نہیں بنائی گئی ہم لوگ حرام کا لخمہ کھا کو جنت کے خوابان دیکھیں گے ہمارے تو بڑا نادان کون ہے بتاؤ جی ہمارے تو بڑا بے خوب کون ہے کامہ کر رہا جہنم کے خوابان دیکھ رہا جنت کے اللہ اکبر کامہ پورے جہنم کے خوابان پورے جنت کے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اور آگے بڑا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک آدمی کو الٹا لٹکایا گیا ہے آگ اس کے موں میں بھرا جا رہا ہے بدن پر خون کے چیتھڑے اڑا دیے گئے ہیں فرشتے موں میں آگ رکھ رکھ کر اسے مار رہے ہیں میں نے پوچھا کون ہیں یہ یہ لوگ مجھ سے کہا گیا حیثیت رکھنے کے بعد جود روزہ نہیں رکھنے والے ایک نمبر کے نالاکہ ہیں یہ ہٹے کٹے ہٹ جسم رکھو روزہ نہیں رکھتے تھے لوگ فرض روزے اللہ نے نماز جیسے ہم پر فرض کیا ہے رمضان کے روزے بھی ویسے فرض کیا ہے مالداروں پر زکاة بھی ویسے فرض کیا اور مالداروں پر حج بھی ویسے فرض کیا فرض کو تھکرانے والا فرض کا انکار کرنے والا ایک نمبر کا کافر نماز چھوڑ دیا کفر کا ارتکاب کیا ہے زکاة کا انکار کیا کفر کا ارتکاب کیا میرے بھائیو روزہ نہیں رکھنے والا روزے کا انکار کرنے والا کفر کا ارتکاب کرنے والا روزہ نہیں رکھنے والا آج دیکھو ہمارے اندر ہٹا 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 رہتا ہاں چھوڑے چھوڑے ہمارے بچے روزہ رکھے رہتی ہم پان بڑے گئے پان شاپ میں جاکو پان کھاکو سیرہ ڈا پھوکتے رہتا کیا بھائیو روزہ رکھے نہیں نہیں حضرت نہیں ہوتا ہمنا کئی نہیں ہوتا نہیں ہمنا گیاس کی شکایت ہے تو گیاس کی شکایت کیا ہوئی بھائی روزہ رکھنے کیا نہیں ہمنا بار بار ڈھکارہ آتی آئے تو آن دے بھائی ڈھکارہ تو آن دے جھلابان تو لگیں دے تو روزہ کئی رکھ رہا نہیں بھائی نہیں حضرت نہیں ہوتا کمزوری ہے بی پی ہے مینجے شگر ہے ارے تیری بی بی کم ہو جاتی تیری شگر کم ہو جاتی تیری بیماری چلی آتی روزہ اللہ کی عبادت چائنہ کے سائنٹیسٹ بڑے بڑے جہپان کے سائنٹیسٹ وہ بولتی سال بھر چکنا چکنا کھا کو دعوتاں اڑا اڑا کو چربی جو گلالی رہتی ہمیں بڑھا لیے رہتی پیٹ کے کندے نکل گئے رہتی اور جسم میں خوب دوانہ ہی بڑھ گئے رہتی ہماری سال میں ایک مرتبہ صبح سورت طلوع ہونے سے لے کر شام کے غروب سورت تک اگر انسان اپنے میدے کو کھانے پینے سے محفوظ رکھ لے اس کے بدن کے اندر کئی بیماریوں سے اللہ اسے بچا دیں گے بڑے سائنٹیسٹوں کا کہنا یہ صرف بی سے کس دن لیکن اللہ نے رمضان کے روزے ہمارے پر فرض کیا یہ روزے ہماری کتی بیماریوں کو دفاع کرتا معلوم آپ کو کتی بیماریاں دفاع ہوتی خیر ہمیں کسی فائدے کی وجہ سے نہیں رکھنا اللہ کا حکم سمجھ کے رکھنا جو فائدہ دینا اللہ آٹومیٹک دیتا نہیں کہتے روزہ رکھے تو یہ فائدہ کہتے نماز پڑھ کو یوگا کرے سر کا نماز پڑھے تو ایسا کیا کی طاقت پلٹی کہتے کسی فائدے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنا اللہ کا حکم سمجھ کو پڑھنا میرے بھائیوں ہٹے کٹے ہو کر روزہ نہیں رکھنے والے روزہ چھوڑنے والے اور معمولی بیماریوں کو بہانہ بنانے والے اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے ہاں اگر واقعی میں آپ کی کوئی عذر ہے واقعی میں کوئی عذر ہے اللہ معاف کرنے والا معذوروں کے لیے ہمیشہ بیمار رمضان میں کیا کی بخارہ گئی انہیں آدمیان کھانا کھلا کئی صاحب ہی تیرے کو کھانا کھلانا جائز ہو گیا ارے رمضان کے بعد تُو کیا شفا نہیں پاتا کیا رمضان کے بعد تجھے اللہ خوت نہیں دیتا کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیشہ کا مریض ہمیشہ کا بوڑا جو اپنے بڑھا پہ کمزوری سے طاقت میں نہیں آسکتا اپنی بیماری کے بستر سے شفا نہیں پاسکتا ایسے دائمی مریض ایسے دائمی بوڑھوں کے لیے فدیہ اللہ نے رکھا ہے کہ وہ فدیہ کھلا آئے یا ایسی دودھ پلانے والی عورت جو حاملہ تھی بچہ پیدا ہوا دودھ پلانے کی ایام شروع ہو گئے ایک رمضان دو رمضان تین رمضان لگاتا رمضان روزہ رکھے گی بچے کو دودھ نہیں ملے گا حاملہ حالت میں روزہ رکھے گی بچے کو پرابلم آئے گا ایسی عورت بھی فدیہ کھلا سکتی لیکن رکھنا چاہے رکھ سکتی دائمی مریض دائمی بوڑا فدیہ کھلاو لے آج کل کے ہمیں ذرہ رمضان میں چکرائی جرامہ لگے بخارائی فدیہ کھلاو کئی کو باد میں رکھنے کا ارادہ سے نہیں گیا تیرا تمہارے وہاں سے نہیں بھئی اللہ کی نبی کہتے ہیں ہٹے کٹے ہو کر روزہ چھوڑنے والوں کو الٹا لٹکا کر موں میں آگ کا ناشتہ فرشتے کرائیں گے مار مار کو ڈھکل ڈھکل کو کرائیں گے فرشتے میں اور آگے بڑا کیا دیکھتا ہوں اللہ کی ربی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وہاں بہت بڑا بغیچہ ہے بڑے قد کا خوبصورت آدمی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بغیچہ جنت ہے وہ لمبے قد کا خوبصورت آدمی ہے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے اور وہ پیارے پیارے بچے اسلام کی فطرت پر پیدا ہو کر مرنے والے پیارے پیارے بچے ہیں جن کو اللہ جنت میں رکھا ہے میں اور آگے گیا وہاں دیکھتا ہوں ایک ایسے آدمی بھی مجھے ملے جن کے آدھے چہرے خوبصورت آدھے چہرے بس صورت اللہ کی نبی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی انہوں نے کیے اور نیکیاں بھی انہوں نے کی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں پٹک دیا تھا لیکن اللہ نے رہن کیا اللہ ان کو معاف کیا اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں رکھا ہے میرے بھائیو گناہوں کے خطرناک نتائج ہماری زندگی میں بھیانک نتائج ہماری زندگی میں نماز نہیں پڑھنے والے نمازوں کو چھوڑنے والے خیامت کے میدان میں اللہ احتبار کو تعالیٰ اعلان کر کے کہے گا اے دنیا والو اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے اوہ دنیا والو اے دنیا کے انسان جنت و رحمان کا اعلان ہے دنیا میں کس کے سجدے کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ جو جس کے سجدے کرتا تھا اس کے پیچھے چلے جاؤ اللہ کا یہ اعلان فرشتوں کا اعلان سنتے ہی سارے لوگ کوئی مورتیوں کے پیچھے کوئی بوتوں کے پیچھے کوئی درختوں کے پیچھے کوئی سورج کے پیچھے کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے کوئی ازائر کے پیچھے ڈیوائڈ ڈیوائڈ ہو کر کھڑے ہو جائیں اللہ آ کر پوچھے گا کئی کو یہاں کھڑی تمہیں کئی کو یہاں کھڑی اے میرے بندوں یہاں تم کیوں کھڑے ہو ہم نے اعلان کرنے والے کا اعلان سنا جو جس کی سجدے کرتا تھا اس کے پیچھے چلے جائے ہم سورج کی سجدے کرتے تھے ہم سورج کے پیچھے آگئے ہم مورتیوں کے سجدے کرتے تھے ہم مورتیوں کے پیچھے آگئے ہم درختوں کے سجدے کرتے تھے ہم درختوں کے پیچھے آگئے اللہ کہے گا اہدِ الاس میں میں رب ہوں دنیا میں جا کر آئے اللہ تیری عبادت کریں گے مجھ سے وعدہ کر کے تم نے وعدہ خلافی کیا اہدِ الاس کے میساق کو تم نے توڑا وعدے کو توڑا میری ذات میں تم نے شرک کیا کفر کا کام کیا جاؤ ان کو جہنم میں موں کے بل پٹک دو یہ سارے مشرقین کو اٹھا کر اللہ پٹک دیں گا اب بچے کون نمازیاں اللہ کی عبادت کرنے والے ایک اللہ کے سامنے سزدہ کرنے والے اللہ اکبر اللہ ان کے سامنے آئے گا پوچھے گا تمہیں کہیں گجی ہاں گڑی کیا ہونا تم نہ ابھی ابھی ہم نے ایک اعلان کرنے والے فرشتے کا اعلان سنا جو جس کے سزدے کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جائیں ہمیں کہ اسے اللہ کے سزدہ کرتے تھے جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم اسے بغیر دیکھے ڈرتے تھے ہم بغیر دیکھے اس کا سجدہ کرتے تھے ہم کو ہمارے اللہ کا انتظار ہے ہمارے اللہ کے پیچھے ہم جا کر کھڑنا چاہتے ہیں اللہ کہے گا تمہارے اللہ کو پہچان نہیں کہ کوئی نشانی ہے تمہارے پاس نہیں معلوم نہیں ابھی جواب معلوم نہیں انبیاء کے سوا کوئی آئرہ غیرہ نتو خیرہ بات نہیں کرے گا وہاں انبیاء کہیں گے معلوم نہیں تب اللہ ان کے دماغوں میں جواب ڈالے گا وہ انبیاء بول پڑیں گے ہم اپنے اللہ کی پنڈلی دیکھ کر پہچان لیں گے یہ ہمارا اللہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا سور قلم آیت نمبر 42 یوم یکشف عن ساقی ویدعون الیس سجود اللہ کہتا ہے آج کے دن ہم اپنے پیر کی پنڈلی اٹھا کر میدانے میں شر میں رکھ دیں گے ہمارے پیر کی پنڈلی کے سامنے سارے لوگ سجدہ ریز ہو کر گر جائیں گے وہ نمازی جو دن اور رات میں پانچ اخت کی نماز کی پابندی کرتے تھے رب کے پیروں کے سجدے میں گر جائیں گے جمع جمع کو نماز پڑھنے والے عیدہین کو نماز پڑھنے والے کبھی نماز من میں آیا پڑھ لیے کبھی آیا چھوڑ دیے ایسے بے نمازیوں کو اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ قیامت میں نصیب نہیں ہوگا وہ جھکنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کی پیر تختہ بنا دے گا ان کی ریڑ کی ہڈی لوہے کی سلاق بنا دے گا وہ جھک نہیں پائیں گے ایسے بے نمازیوں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں پٹک دے گا اے بے نمازیوں صدر جاؤ اللہ کی رضا کی خاطر پنجوختہ نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ زکاة نہیں دینے والے اللہ کی ربی کہتے ہیں اللہ زینہ یک نزون الزہب والفزہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے اس کی زکاة نہیں نکالتے فبشرہم بیعذاب علیم اے میرے نبی ایسے لوگوں کو بڑے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو یوم یحما علیہ جس دن قیامت قیم کی جائے گی فی ناری جہنم جہنم کے اندر ان کے آگ کے ان کے زیورات کو آگ میں ڈبا کر تپایا جائے گا اللہ ان کے مو پر ان کے پیٹ پر ان کے پشت پر پیٹوں پر داغ لگا کر زلیل کر دے گا یہ زکاة نہیں دینے والے بخیل چور ہیں زکاة نہیں دینے والوں کو اللہ خیامت میں زلیل کر دے گا اے بدعمالیاں کرنے والوں تمہارے برے انجام کے بارے میں سنو مو کالا کر کے رکھ دے گا اللہ مو کالا کرے گا اور اتنا ہی نہیں میدانِ محشر میں جب یہ کھڑے گا بخیل اللہ اس کی دولت کو سامپ بنا کر گلے میں ڈالیں گا آج کل ہار ڈالتے نہیں گلے میں سواگت کرنے وہاں اللہ تعالیٰ دسنے کا عظام مسلط کرنے ہاں سامپ ڈالے گا اور وہ کون ہوگا سامپ اس کی دولت اس کا مال اس کا سننہ اس کی چاندی وہ بول بول کر رہے سے گا انا مالوکا انا کنزوکا لے مزا چک میں تیرا وہی مال ہوں جو تیجوریوں میں علماریوں میں جمع کر کے رکھتا تھا بول بول کر رسے گا اے بخیلو اپنے زندگی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنو جس دولت کو تم اتا جمع جمع کر رکھ رکھ رہے ہونا مر جاؤگے ایک دن ہاتھ تک آ جائے گا اچانک دنیا چھوڑ جاؤگے اللہ کہتا ہے جب تم مجرمین کو دیکھو گے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اپنی نگاہیں شرم سے نیچے لیے کھڑے رہیں گے اور اس دن کہیں گے ربنا ابسرنا وسمینا فرجینا نامل صالحا اے میرے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے سن لیا اب ہم نہ یقین ہو گیا اللہ دنیا میں بھیج اچھے اچھے کاما کر کے آئیں گے نیک کاما کر کے آئیں گے دولت کو تیرے راستے میں خرچہ کر کے آئیں گے توبہ کر کے آئیں گے سجدے سجدے کر کے آئیں گے اللہ بولتا جاوہ جا اب محلت دے تن جا کھولو رہے سے گھڑکی کھولو رہے بھیجو رہے سے اللہ بولتا کیا نہیں کوئی محلت نہیں جتہ خرچہ کرنا آج کرو اب بھی مولانا نماز مغرب پڑا کو ایک مسجد کے بارے میں اعلان کریں ایک کروڑ کئی لاکھ روپے کی مسجد کی لاغت ساٹھ لاکھ روپے پی کریں اور ایک کروڑ کئی لاکھ روپے ابھی پی کرنا واقع ہے مسجد بنانے کے لیے کروڑوں کا لاکھوں کا پیسہ بھئی تمنا لاکھوں کے دیو نہیں بولتے لیکن لاکھوں کے گھنٹریاں رکھ لینا کم سے کم ایک دو ہزار تو بھی دیو بولتی لیکن انہیں کتے دیتا دو روپے دیتا بڑا دل کر بیس روپے دیتا دو سو روپے کی نوٹ کے ہاتھ نکلی رات بر نیندی چاہتی نہیں اسے کیسا دے دا لیا نا رہی مولانا کے بیان میں جوش میں آن کو ہوش کھوک دے دا لیا چلے گئے نا رہی میرے پیسے حیبت لگ جاتی اسے اللہ اکبر اے اللہ کے بندوں یہ جو دولت تم دیتے ہونا مسجد کے لیے مدرسوں کے لیے یتیموں کے لیے غریبوں کے لیے یہی تمہاری اصل دولت ہے جو قیامت میں دنیا میں خبر میں کام آئے گی جنت میں کام آئے گی جو مال جو دولت گاڑی بنگلہ عیش آرام کے لیے بتاتے ہونا یہ تمہاری دولت نہیں ہے جس دولت پر تم اتنا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں وہ جان لے اللہ آ کے پاس ان کی دولت ان کو جہنم کے آگ سے نہیں بچا پائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا اللہ کہے گا اے میرے بنجے بتا کیا میں تجھے مال نہیں دیا دولت نہیں دیا بی بی بچے نہیں دیا کار بنگلہ گاڑی نہیں دیا تیرے عیش آرام کے لیے نوکر چاکر نہیں دیا اللہ ساری نعمتیں تو دیا اللہ میں انکار نہیں کرتا اللہ بے شک تو ساری دنیا کی دولت و نعمتوں سے مالا مال کیا میرے راستے میں کئی کو نہیں دیا میرے راستے میں کئی کو نہیں دیا مسجدوں کے چندے کا اعلان اپنی کانوں سے سنتا تھا مدرسوں کے چندےوں کا اعلان سنتا تھا کئی کو نہیں دیا اے اللہ اخل نہیں تھی ایمان تازہ نیت تھا سبان دیں گے لے نیکشٹ ایئر دیں گے لے نیکشٹ منت دیں گے لے ایسا سمجھ لے سمجھ لے کو مئیس خبر میں چلے گیا اب میں جو ہوش آرہا اے اللہ بھیج ساری پنڈی ساری ہنڈی ساری جمع کر کر رکھے سو پوری پنڈی اٹھاکو دیکھو آتا اللہ چھوڑتا نہیں اللہ بولتا اٹھاک ڈالو رہے اسے خبر میں اسے جہنم میں پٹکو اے میرے اللہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیا بول چاہے تو میری دولت لے لے منجد جہنم سے چھوڑ دال اللہ اکبر اللہ کو کیا دینا چاہ رہا ہی نہیں ٹیبل کے نچے سے دنیا میں پوڑیاں دے دیکھو آدت پڑی تھی نہیں کہاں آفیس میں گیا حضرت میرا کام کر دالو یہ لے پوڑی یہ لے ٹیبل کے نچے سے جو گرم کر کر کوئی رشوطان دے دیکھ آدت پڑی تھی نہیں اللہ کو بولتا ہے نالا اے میرے اللہ چاہے تو میری دولت لے لے منجد کلے کو چھوڑ دال اللہ بولتا اے میرے فریشتو اس کی دولت کے ساتھ اٹھا کوئی سے جہنم میں پٹ گو دولت منجد دینا چاہ رہا تیری دولت میرے سامنے اللہ اکبر شہنشاہوں کا شہنشاہ ساری کائنات کا مالک الملک اس اللہ کے سامنے تیری حقیر فقیر تنکے کی دولت اللہ کو رشوط میں پیش کرنا چاہ رہا اللہ بولتا تیری دولت کے ساتھ اٹھاک پٹھاک دو جہنم میں یا اللہ میری جورو بچیاں کو لے لے میرے دو جوروان تھے دس بچے تھے سارے جوروان سارے بچیاں کو لے لے منجد چھوڑ دال اللہ بولتا اور کیا بولنا چاہ رہا یا اللہ میں بورا بندہ میں رہتا تھا ہیدر آباد میں رہتا تھا پورے تلنگانے کو اٹھا کو جہنم میں پٹک دال منجد کلے کو چھوڑ دال اللہ بولتا اور کیا بولنا چاہ رہا یا اللہ انڈیا میں رہتا تھا ورڈ میں رہتا تھا پورے انڈیا کو لے لے پورے ورڈ کو لے لے مجھے کلے کو چھوڑ دال اللہ بولتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَوْ مِزْرَ اُخْرَا تو کریا سو گناہ دوسریان کو گئی گئی سزا دیو نالا ہے تو کریا تو بھگت اے فرشتوں اٹھا پٹکو اسے مو کے بل پٹک دیا جائے گا جہنم کے اندر میرے بھائیو صدرنے کے لئے آج بھی موقع ہے بگننے کے لئے ساری زندگی پڑی ہے صدرنہ جو انسان چاہتا بے شک اللہ اسے ہدایے سے سر فراز کرتا لیکن یہ بات یاد رکھ لو ہدایے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا صرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا اسی انسان کو دیتا جو بدلنا چاہتا میرے نبی ابو طالب اپنے چاچا کے کان میں بار بار بول رہی میرے چاچا ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو خیامت کے میدان میں حجد بنا کر اللہ کے سامنے سفارش کروں گا نہیں میرے بھتیجے میرے باپ دادا کے طریقے پر ہی میں رہوں گا میں تیرا دین ایک سپ نہیں کروں گا اسی دھرم پر وہ دنیا چھوڑ دیے اللہ نے آیت نازل کیا اے میرے نبی جسے آپ ہدایت دینا چاہیں اسے نہیں دے سکتے لیکن جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے بے شک اسے ہدایت دیتا اور اللہ کسے ہدایت دیتا جو بدلنا چاہتا اللہ اسے بدلاتا جو بدلنا ہی نہیں چاہتا بگڑو ساری دنیا پڑی ہے اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین ہم سب کو تیرے سراتِ مستقیم پر دینِ حقا پر مرتِ دم تک ہماری زندگی کو عطی اللہ و عطی الرسول پر قائم اور دائم عطا فرما گناہوں کی زندگی معاصیت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو دنیا کے اندر عزت کی زندگی آخرت کے اندر عزت اور سکون کی زندگی عطا فرما اے اللہ خصوصا ہم فلسطین کے مسلمانوں کیلئے دعا کرتے ہیں غزہ اور حماس کے مسلمانوں کیلئے دعا کرتے ہیں جہاں پر ہر منٹ میں بمباری کی جاری میزائل برسائے جارے ہیں اے اللہ ہم مسلمانوں کی دعائیں ہیں اے اللہ ان کے جان و مال جو نقصان ہو چکے ہیں اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما اے اللہ اسلام کے دشمن یہود و نصرانیوں کو غارت اور تبا اور برباد کر دے اے اللہ ان کے میزائلوں کو زمین پر گرنے سے پہلے آسمان میں نیست و نابوت کر دے اے اللہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن یہود و نصرانیوں کے سازشوں کو غارت اور برباد کر دے اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کے عزت و عبر ان کے جان و مال کی تو حفاظت عطا فرما ہماری دعائیں خبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تیرے دین کے سیدھر ہستے پر ہماری زندگی کو خائم عطا فرما ریاکاری سے محفوظ فرما نیک اور تخویے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم